انسان کا وقت جب بدلتا ہے تو اللہ جلشانہو بادشاہ کو بقیر اور بقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو پانچ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پانچ نشانیاں اچھی وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ طرف بقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو بقیر بنا دیتا ہے کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان کا وقت بدلنے والا ہو اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اس انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کونسی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ آپ اس بات کا کیسا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پانچ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہے یعنی کہ اگر کسی انسان کو اپنے زندگی میں ان پانچ نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سے انسان کو پوراں سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جل ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ایک شخصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوا نہائیت ہی عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی انسان پہلے یہ کیسا جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کونسی نشانیاں دیکھنے کو ملتے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر مانے لگے اے شاہ صلی اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانچ نشانیاں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جل ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو یہ سن کر وہ شاہ صارت کرنے لگے یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شاہ صلی اللہ تعالیٰ یہ ہے نمبر ایک پجر کے وقت میں آنکھ کننا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کی آنکھ صبح و پجر کے وقت میں کننے لگ جائے اور اس کے دل میں اللہ کی بر کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کلنے والا ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جل اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح پجر کے وقت اٹنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد پرماتا ہے اس لئے اگر آپ کی بھی آنکھ صبح پجر کے وقت میں کلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی بر کا شوق پیدا ہو جائے سمجھ جائے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونے شروع ہو جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پرمایا اے شاہد اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ اتا پرما دائے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا پرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے پھر ایسی شاہد کے دل میں عبارت کی محبت قرآن فاق کی محبت اللہ کی ذکر کی محبت ضروری فاق پڑھنے کی شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسی شاہد کو وقت بود ہی جلد بدلنے والا ہے نمبر تین جو ازمائش میں صبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو توڑے ازمائش میں بھی ڈالتا ہے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو توڑی اس کی ازمائش بھی کرتا ہے یعنی دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ میرے پیسے لے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو شاد اللہ کے پیسے لے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا اور جو شیطان کے باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے نماز بھی پڑھتا ہو لیکن پھر مجھ پر ہی نشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اگر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچ لیتے ہیں مگر یاد رکھے ایک اچھی انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالی کے پیسے لے پر راضی رہنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بڑے توحید کی باتیں کرتے ہو پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرمایا اے شاہس تم بھی جب کبھی بازار میں برتن حریدنی کے لئے جاتے ہو ہر برتن حریدنی سے پیلے ہونے بجا بجا کر دیکھتی ہو بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ازمایا تھا اللہ کی ازمایش پر کڑا اترا اور اللہ نے مجھے آجی مقام اتا کیا ہے ناظرین یاد رکی ہے یہ وہی صحابی ہے جب اللہ کے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سپر پر گئی تو آپ کو اپنی آگے کسی کے قدموں کے آواز سنائی دی یہ دیکھ کر رب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ وسلم سے پرمایا یہ جبریل یا حکون ہے تو اس پر حضرت جبریل علیہ وسلم نے پرمایا یہ حضرت بلال حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کے آواز ہے پھر اللہ کے پیارے نبی جب میراج سے واپس آئی تو حضرت بلال سے پرمایا آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں اس پر حضرت بلال نے پرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا تو یہ سن کر پرمایا کہ اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمانی لگی یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو اس لئے میں ہر وقت اوضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب بھی میں بھی اوضو ہو جاتا ہوں تو میں پورا ہی پھر نیا اوضو کر لیتا ہوں اور جب میں اوضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت دو رکعت نماز بھی ادا کرتا وہ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیرو کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے تو یہ شخص یاد رکھنا آزمائش میں بھی اللہ تعالی کی محبت اور کامیابی ایک کی نشانی ہے پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی اپنی پیاروں کو آزماتا ہے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جل اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالی اپنا پیارہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی حوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے غصی پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے زندگی میں اب خوشو کی بارش ہونے والی ہے اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے اور ایسا انسان پھر جس کسی چیز کے بارے میں بھی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے نمبر پانچ حرچ میں کمی آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پرمایا اے شاس پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی حرچ میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برقت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا وقت وہ جلد بدلنے والا ہے اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اس انسان کے پھر حلال کمائی میں برقت ہونی شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی حرچ کیوں نہ کرے چاہے وہ غریب میں کتنا ہی پیسہ بانٹے مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالی حضرت جبریل اسلام سے فرماتے ہیں کہ جبریل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو پھر جبریل اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ اسمان کے تمام پرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو گی یہ بندہ اللہ کا پیارہ بند گیا ہے پھر ساتوں اسمان کے پرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے پھر ایک پرشتہ اسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو پولان شاہ صاللہ کا محبوب بندہ ہے جبریل اسلام اس سے محبت کرتے ہیں تمام اسمانوں کی نوری محلوقات اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا پرما دیتا ہے تو ناظرین جس انسان کو یہ پانچ نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم پرمائے اور ہم پر سے برے وقتوں کو حتم کر دے اور اچھا وقت شروع کردے آمین دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برای مہروانی ضرور سبسکرائب کریں